السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں ایک مسئلہ قربانی سے پہلے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا جن لوگوں کے نام پر قربانی ہو ان لوگوں کو عید کی نماز سے پہلے اور ایک تاریخ سے لے کر کے دس تاریخ تک بال ناخون موئے زیر ناف وغیرہ اور اسی تڑیقے سے داڑھی وغیرہ صرف کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا مسئلہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا اور ساتھ یہ جن کے نام قربانی نہیں ہے ان لوگوں کے لئے کیا حکم ہے یہ بھی آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذو الحجہ شروع ہو جائے یعنی کہ قربانی کا مہینہ شروع ہو جائے تو ان کے لئے بہتر ہے جن کے نام پر قربانی ہے کہ وہ اپنے ناخون اپنے بال وغیرہ نہ کٹیں یہ تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا کہ جن کے نام پر قربانی ہے وہ ذو الحجہ کے مہینے میں قربانی تک کے اپنے بال ناخون موہ زیر ناف داڑی وغیرہ کو صرف نہ کریں لیکن ایک مسئلہ آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے مثال کے طور پر چالیس دن ناخون نہیں کٹے یا چالیس دن موہ زیر ناف نہیں بنائے اور پھر اس کا چالیس دن یہ ذو الحجہ کے اس میں آ جائے گا تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگرچہ وہ ذو الحجہ کے دن ہو بقرہ عید سے پہلے کے دن ہو جس میں اس کو ناخون نہیں کٹنا چاہیے اور نہ کٹنا یہ مستعب ہے تو اب یہاں پر اس کے لیے بہتر یہ ہو جائے گا کہ جیسے ہی اس کا چالیس دن پورا ہونے سے پہلے پہلے ہو وہ اپنے ناخون کو کٹ لے اپنے موہ زیر ناف کو بنا لے اور اسی طریقے سے اگر کسی کے نام پر قربانی نہیں ہے اور اس کے لیے کیا حکم ہے تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے اور اگر یہ سوچ کر کے کہ جس طریقے سے قربانی کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے اور مستعب طریقہ ہے کہ وہ قربانی سے پہلے ناخون نہ کٹوائیں بال نہ کٹوائیں موہ زیر ناف نہ بنائیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ثواب کے نیت سے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی سب کام کو کرنے پر جو ان کو عجر ملنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا لیکن مستعب بار بار یہاں پر کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان دس دنوں میں بال نہ کٹیں نہ خون نہ کٹیں موہ زیر ناف نہ تراشیں بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بال کٹوائے لیں آپ نہ خون کٹ لیں آپ موہ زیر ناف بنا لیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن ثواب کی نیت سے رکنا یہ بہتر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی بھی اس بارے میں موجود ہے تو آپ کے لئے دونوں صورتیں ہیں آپ بہتر پر بھی عمل کر سکتے ہیں تو آپ کو سواب ملے گا اور اگر آپ نہیں عمل کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے قربانی نہیں ہوگی آپ کے قربانی ہو جائے گی اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلیب آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ سے دخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی یہ معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ